السلام علیکم کیسے آپ سب بھی گنن آپ سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے بلکل فٹ پارٹ ہوں گے میں بلکل شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج کا جو ولوگ ہے نا یہ میں نے صبح سے شروع کیا ہے ہر ناشتہ تو ہو چکا ہوا ہے لیکن ابھی میں برتند ہونے لگی ہوں تو میں نے سوچا کہ آج کا ولوگ دین سے شروع کر لیتے ہیں اصل میں پرسو اید ہے تو آج بھی کافی زیادہ کام ہے کل بھی کافی زیادہ کام ہے تو آج اور کل میں ہی سارے کام کرنے کافی سارے کام وائنڈ اپ کرنے آج تو میں نے سوچا کہ پہلے جلدی جلدی برتند ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کی جو کام ہے نا وہ کرتے ہیں ہر کام تو سارا دن ہی چلتے رہتے ہیں وہ تو سارا دن ہی ختم نہیں ہوتے ہیں اور گھر میں بھی ان دینوں کافی ہے حفظ کافی زیادہ ہے لیکن شکر ہے کہ بارشیں ہونا شروع گئی ہیں کیونکہ کل رات کو کافی زیادہ بارش ہوئی تھی ہاں پنڈی میں اور اس سے موسم آج تھوڑا سا بہتر ہے لیکن حفظ ابھی بھی کافی ہے اور گھر کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے جان تو چھوٹی نہیں ہے چاہے دن ہو یا رات ہو گرمی ہو یا سردی ہو تو کام تو کرنے ہی پڑتے ہیں اور اید پہ نا بیسے بھی اور بڑی ہی پہ تو کام ہے ڈبل ہو جاتا ہے چھوٹی اید تو بھی کام ہوتا ہے لیکن بڑی ہی تو کام ڈبل کیا ٹریپل ہی ہو جاتا ہے اور سارا دن کام ہی ختم نہیں ہوتا ہے لیکن اید کی جو ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے نا تو اس میں سارے کام ہو جاتے ہیں اور مل جل کے کام کرنے سے پھر اتنا فیل بھی نہیں ہوتا ہے اور سارے کام فٹا فٹ ہو جاتے ہیں تو ہیر یہ سب چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اور آپ سب بتائیں کہ آپ سب کی اید کی تیاری ہوگی ہے اب تو یہ کنین سب کی تیاری ہوئی گئی ہوگی کیونکہ صرف کل کئی دن رہ گیا ہے اچھا مجھے نا ایک مارکٹ کے چکر لگانا تھا میری ایک دو چیز رہتی تھی تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے بہت کہا کہ مجھے لے جاؤ صدر لے جاؤ لیکن ان دنوں نا لڑکوں کو اتنا کریز ہوتا ہے منڈی جانے کا اور میرے بھائیوں میں تو یہ کریز کچھ زیادہ ہی ہے تو ان دنوں بس وہ منڈی کے چکر اور انہی ساری کاموں میں وہ بیجی رہتے ہیں اور اس نے مجھے کہا کہ یہ جو دو دن رہ گیا نا یہ میں آپ کو کہیں بھی لے کے نہیں جا سکتا کیونکہ ان دنوں بس میں بیجی ہوں تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ چلو کچھ حیر اتنی بھی خاص ضروری چیزیں نہیں ہیں عید کے بعد بھی وہ چیزیں آ جائیں گی تو اس لیے پھر عید کے بعد ہی لے لیں گے اچھا نیچے کا کام ختم کرنے کے بعد میں یہاں اوپر اس روم میں آگئی تھی اور اس روم کی سیٹنگ چینج کی ہے میں نے بھائی کے ساتھ مل کے اور یہ دیکھیں یہ جو بیڈ ہے اب اس کو درمیان میں کر دیا پہلے بھی آپ نے اس کی سیٹنگ دیکھی ہوگی اس روم میں پہلے یہ دیوار کے ساتھ تھا کیونکہ روم زیادہ اتنے بڑے نہیں ہیں چھوٹے ہیں روم تو پہلے ہی دیوار کے ساتھ تھا اور یہ سائٹ پر جگہ کافی کھلی تھی لیکن مجھے وہ سیٹنگ کچھ اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی تو میں نے اس کو پھر درمیان میں کروا دیا اور یہ دونوں سائٹ ایبل سائٹ پر آگئے ہیں اور اس طرح سے مجھے یہ سیٹنگ زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور میرر جو ہے یہ سائٹ پر رکھ دیئی ہے پہلے بھی اسی سائٹ پر ہی تھا اور یہ جو سٹینڈ ہے جیسے ٹال سٹینڈ وغیرہ جس کو کہہ سکتے ہیں یہ میں نے اس سائٹ پر رکھ دیا ہے اور بیڈ شیٹ چینج کرنی رہ گی ہے لیکن یہ میں کل چینج کروں گی کیونکہ پرس ہوئی دیا نا تو میں کل بیڈ شیٹ چینج کروں گی اب بھی باقی کی صفائی کر لیتے ہیں باقی ہر صفائی ہی ہے چیزیں بس یہ سنبھالنے والی ہیں کچھ کیونکہ سائٹنگ چینج کی ہے نا بھی اس کی تو چیزیں تھوڑے ادھر ادھر ہوئی ہیں تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر رکھتے ہیں اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ والی سائٹنگ صحیح لگی ہے یا پہلے والی سائٹنگ زیادہ اچھی تھی اچھے اس سے یہ ہوئے نا کہ یہ جو بیڈ ہے یہ بلکل درمیان میں آ گیا اور فین بلکل اب بیٹ کے اوپر ہے تو اس طرح سے بھی یہ سائٹنگ مجھے ٹھیک لگی ہے اگر ٹھیک نہ لگی تو بعد میں چینج کر لیں گے اچھے یہ جو موسٹرائزر ہے نا یہ ہے جی ہمالیا اور یہ ہے انٹینسیف موسٹرائزنگ فریم ہے یہ بیٹمین ای کے ساتھ ہے اور اس کے رزلٹس بہت اچھے ہیں اور آج کار میں اس کو نا ایز ای نائٹ فریم لگا رہی ہوں اور کافی اچھے رزلٹس لگے مجھے اس کے اور سپیشلی نا ڈرائز کنی والوں کے لیے تو یہ بیسٹ ہے کافی اچھے رزلٹس ہیں اس کے یہ دیکھیں ایسے کافی ٹھیک سانا یہ موسٹرائزر ہے اور کافی اچھا ہے یہ تو آپ میں سے بھی جس چیز کی ڈرائز کی نا تو اس کے لیے یہ کافی اچھی ہے مجھے تو کافی اچھی لگی ہے اچھا اس کے علاوہ اور اچھا یہ جو پرفیوم ہے نا ازور یہ جو میں نے لی تھی بنینزا سترنگی سے لی تھی کافی اچھی لگی ہے مجھے اس کی بھی فریگننس بہت ہی اچھی سی مائل سیس کی نا فریگننس ہے بہت اچھی لگی ہے مجھے اور یہ جو میں نے ایک اور نئی چیز دیا نا وہ یہ ہے فوٹ کلینر ہے اور یہ جو فوٹ کلینر ہے یہ میں نے فرسٹ ٹائم میں اس کو یوز کروں گی پہلے میں اس کو کبھی یوز نہیں کیا اور یوز کرنے کے بعد پھر میں اس کی ریویوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں یہ سارے یہ اس کے گیجٹس ہیں اور یہ چارچبل ہے اصل میں میں نے اس کے کافی اچھے ریویوز سنے تھے تو اب اس کو یوز کرنے کے بعد ہی میں اپنا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی میں یہاں پہ نیچے آئی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں یہ میری جو چھوٹی بھابی ہے یہ میرے نیفیو کو پڑھا رہی ہے کیونکہ بچوں کو ان دنوں سمجھ بھی کیشنز ہوئی ہیں اور بچوں کو جب تک پاس بٹھا کے کام نہ کروایا جائے تو بچے ظاہرہ نہیں کرتے ہیں ان کو کروانا پڑتا ہے زبردستی کام کروانا پڑتا ہے اور خاص طور پر کل شام سے بکرا آیا ہوئے نا تو جب سے بکرا آیا تو اس نے بس سارا کچھ چھوڑ کے نا یہ بکرے کے پاس ہی بیٹھا ہوئے تو ابھی پھر اس نے بکرے کے پاس جو اس کو اٹھایا ہے اور اب یہاں پہ بیٹھ کے اس کو پڑھا رہی ہے اور لیکن یہی پر ہی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی سامنے اس کو بکرا نظر آ رہا ہے اس لئے یہاں سامنے بیٹھ کے یہ پڑھ رہا ہے کہ میں نے یہی پر ہی بیٹھ کے پڑھنا ہے بچوں کو ایسے چھوٹیوں کا کام کرتے ہوئے دیکھ کے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے لیکن ہمارا بچپن ہے کافی مختلف تاز کل کے بچوں سے کیونکہ ہمارے بچپن میں ہمارے کوئی پیچھے پیچھے نہیں بھاگتا تھا کہ بیٹھ کے چھوٹیوں کا کام کر لو یا بار بار کسی کو کہنا نہیں پڑتا تھا کیونکہ ہمیں خود ہی اتنا شوک ہوتا تھا یعنی جیسے چھوٹیوں ہوتی تھیں تو فوراں ہم خود ہی چھوٹیوں کا کام شروع کر لیتے تھے اور پھر یہ ہوتا تھا کہ کام سب سے خوبصورت سب سے نیٹ ہمارا ہونا چاہئے یعنی کمپیٹیشن ہوتا تھا اپنی فرنڈز کے ساتھ کہ سب سے پیارا کام میرا ہونا چاہئے اور نیٹ این کین بھی ہونا چاہئے سب سے جلدی بھی ہونا چاہئے تو ہم تو ہیر بڑے شوک سے کیا کرتے تھے لیکن آج کل کے بچے ظاہر ہیں موبائلز ٹیبلٹس آ جانے کی وجہ سے بچے بھی کافی چینج ہو گئے ہیں آج کل کے ہیر کوئی بات نہیں ہے اور ابھی یہاں پہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ کھاؤں کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی ہے صبح میں نے ناشتہ بھی بہت کم ہی کیا تھا تو یہاں پہ چاکلٹ سپڑی ہی ہیں تو یہاں پہ میں چاکلٹ کھانے لگی ہوں اور جب میں خود چاکلٹ کھاؤں گی تو پھر میں اکیلے تو نہیں کھاؤں گی ابھی میں اپنی چوٹی بھابی کو بھی دیتی ہوں اور نیفیو کو بھی دیتی ہوں وہیں پی جا کے کھاتی ہوں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں جو کام کرنا ہے وہ کرتے ہیں اس چاپر میں بھی چیک کر لیتی ہوں کہ کون سی چاکلٹ سپڑی ہی ہیں یہ دیری ملک نظر آگیا اور دیری ملک نظر آجائے تو یہ تو پھر کھانا ضروری ہے اصل میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کچھ دن پہلے میرے مامو آیا تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مامو آیا اور چاکلٹس نہ لے کر آئیں کیونکہ چاکلٹس تو بچوں بڑوں نے سب نہیں کھانی ہوتی ہے تو یہاں پہ چاکلٹ کھانے کے بعد ابھی میں فریش ہونے کے لیے جا رہی ہوں اور سب سے پہلے کپڑے فریس کروں گی کپڑے فریس کرنے کے بعد میں فریش ہوں گی پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اور روٹین کا کون سا کام ہے ویسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں دن میں کتنے کام کرتی ہوں ویسے میں دن میں اتنے کام بالکل بھی نہیں کرتی ہوں دن میں جو کام میں نہیں کرنے ہوتا ہے ویسے جوائن فیملی سسٹم میں رہنے کے نا یہی فائدے ہوتے ہیں کہ سارے کام مل جل کے ہو جاتے ہیں اچھا بہت سارے لوگ جوائن فیملی کے اگینسٹ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اس کی فیور میں بھی ہوتے ہیں کونس اینڈ پرونس تو ہر چیز میں ہوتے ہی ہیں دیکھیں ہم کسی بھی چیز میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کے صرف فائدہ ہی فائدہ اور نقصان نہ ہو تو دیکھیں پرونس اینڈ کونس ہر چیز کے چلتے ہی ہیں لیکن اگر میرے پوائنٹ رویو سے دیکھا جائے تو اگر میں اپنی فیملی کو دیکھوں تو اللہ کا شکر ہے اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ ہمیں محبت اتفاق بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ ایسی طرح سے قائم رکھیں ہماری محبت کو اتفاق کو تو اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر جوائن فیملی بہت اچھی ہے کیونکہ ہم بہت انجوائی کرتے ہیں کوئی بھی ایسیس پرابلم نہیں ہے لیکن اگر کوئی نہیں رہنا چاہتا جوائن فیملی میں کوئی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کسی کو لگتا ہے کسے پرائیویسی نہیں رہتی ہے یا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اگر وہ سپرٹ بھی رہنا چاہے تو اس میں بھی کوئی برا ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی سسٹم اچھا یا برا نہیں ہوتا بلکہ ہماری سوچ ہی ہوتی ہے جو کسی بھی سسٹم کو اچھا یا برا بناتی ہے تو ہر ایک ہی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے ہر کوئی اپنے طریقے سے سوچتا ہے تو ہم کسی بھی چیز کو اچھا یا برا کا ٹیگ نہیں لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ باتوں ہی باتوں میں میرے کپڑی بھی پریس ہو گئے ہیں اور یہاں پہ میں دکھاتا ہوں کچن میں آج بنا ہے گدو گوشت اور یہاں پہ یہ تیار ہو چکا ہے بس اس کے پر دھنیاں ڈالنا رہے گیا اور میری سسٹر جو ہے ساتھ روٹیاں بھی بنا رہی ہے پھر جلدی سے ہم کھانا لگاتے ہیں اور کھاتے ہیں کافی مسے کا لگ رہی ہے اور یہ بس اس کے پر دھنیاں بھی ڈالنا رہ گیا سیلٹ بناتی ہوں میں جلدی سے اور پھر جلدی سے کھانا لگاتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنا فیڈبیک دینا بھی بلکل مت بھولیے گا اپنی سجیشنز بھی دیتے رہیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تھانکس ورواچنگ